لا الہ الا اللہ یا توحید یا اللہ رب العالمین کی معرفت اور اس کی پہچان اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا تمام مرد و خباتین سے کہ اگر کوئی اللہ کی معرفت مختصر ترین الفاظ میں جاننا چاہتا ہو وہ قرآن کریم کی سور بقرہ کی آیت اور مشہور ترین آیت آیت القرصی کی تلاوت کرے آیت القرصی کی تلاوت کرے اور آیت القرصی کے ایک ایک حرف اس کے ایک ایک لفظ اور اس کے ایک ایک جملے پر گہرائی کے ساتھ غور کرے اور ڈوب جائیں اللہ کی معرفت کے لئے انشاءاللہ آیت القرصی ہمارے لئے بہت کافی وشافی ہو جائیں اسی لئے حدیث میں اسے اسم اعظم کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اسم اعظم کو قرآن کریم کی تین سورتوں میں پایا ہے سور بقرہ کے اندر سور علمران کے اندر اور سور تاہا کے اندر سور بقرہ کے اندر جو اسم اعظم ہے وہ یہی آیت القرصی ہے علمران کے اندر جو آیت القرصی ہے وہ اس کی ابتدائی آیات ہیں اور سور تاہا کے اندر ہے اللہ رب العالمین نے آیت القرصی کے اندر بھی ترطیب یہی رکھی یہاں پر بھی اللہ نے لا الہ الا اللہ کی سب سے پہلے خود گواہی دی ہے لا الہ الا اللہ کتنی عظیم ترین چیز ہے یہاں پر بھی اللہ نے سب سے پہلے خود اس کے گواہی دی اللہ لا الہ الا اللہ پھر اس کے بعد اللہ کہتے ہیں الحی القیوم اللہ حی ہے اور اللہ قیوم ہے الحی کا معنی جس کی زندگی دائمی ہو اور عبدی ہو کسی نے اس کو زندگی نہ دی ہو اور اس کی زندگی کبھی ختم نہ ہونے والی ہو دائمی ہو اور ہمیشگی کی زندگی ہو اس کو کہتے ہیں الحی اور یہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ خاص ہے اللہ فرماتے ہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتِ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتِ تَبَقُلْ كَرُوا اس اللہ پر تَبَقُلْ كَرُوا اس حی پر اور ہمیشہ زندگی رہنے والے پر جس کو کبھی موت نہیں آسکتی ہے وَهِي الْحَيُّ لَا إِلَاغَ إِلَّاغُ فَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَهِي الْحَيِّ الْحَيِّ ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے وَهِي معبود ہے سچا اسی کو اخلاص کے ساتھ پکارا جائے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اَنْتَ الْأَوَّلِ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيِّ وَأَنْتَ الْآخِرِ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيِّ وَأَنْتَ الْبَاطِنِ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيِّ کہ اللہ تو ہی اول ہے کہ تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں تو ہی آخر ہے کہ تیرے بعد کوئی چیز نہیں تو ہی باطن ہے کہ تجھ سے پرے یا تجھ سے مابرہ کوئی چیز نہیں اور کُلُّ شَيْئِ انْحَالِكُنْ إِلَّا وَجْحَا یہ بھی یہ بات اللہ نے فرمائی کُلُّ شَيْئِ انْحَالِكُنْ إِلَّا وَجْحَا ساری چیز ساری مخلوق فنا کے گھاٹ اترنے والی ہے اکیلِ اللہ ہے جو الحی ہے کہ جس کو کبھی موت نہیں جس کو کبھی فنا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کو پکارتے ہوئے اَعُوذُ بِعِزَّتِكَ الَّذِي لَا إِلَاغَ إِلَّا أَنتُ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَالْجِنُ وَالْإِنسُ يَمُوتُونَ اے اللہ وحدہ الاشریک میں تیری عزت کے وسیلے سے میں تیری عزت کے حوالے سے میں تجھ سے پکارتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں تو ہی تنہا معبود برحق ہے تجھے کبھی موت نہیں بلکہ سارے جنات اور انسان موت کے گھاٹ اترنے والے ہیں اور یہی ایک فرق ہے خالق اور مخلوق میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمام مخلوق میں سب سے اہم ترین زندگی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تمام مخلوق میں سب سے اہم ترین اور سب سے قیمتی حیات ہے لیکن لا الہ الا اللہ اور الحی کا مفہوم صحابہ نے کیسے سمجھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتے ہی جب ایک کحرام سمجھ گیا اس کی وجہ سے محبت رسول کی وجہ سے محبت رسول کی وجہ سے جب لوگوں کی ہوش و حواس ٹھکانے نہ تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس فرق کو واضح کرتے ہیں مزید نبوی کے ممبر سے یہ بات آپ لوگ اچھی طرح سے سن لیں کہ آپ لوگوں میں سے اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے لیکن آپ لوگوں میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ تو الحی ہے اسے کبھی موت نہیں آسکتی ہے تو خالق اور مخلوق میں یہی فرق ہے اللہ رب العالمین القیوم بھی ہے القیوم کی ساری چیزیں آسمان و زمین سورت چاند ستارے سیارے یہ دریا یہ سمندر یہ پہاں انسان و جنات یہ چرند پرند ساری مخلوق جو زندہ ہے جو قائم ہے جو اس کو رزق مل رہی ہے یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی صفت قیوم کی بنا پر ہے اللہ رب العالمین کی صفت قیوم کی بنا پر ہے اور ہم سب کے سب اپنے وجود کے لئے اور اپنی بقا کے لئے اللہ کی صفت کے محتاج ہیں اللہ فرماتے ہیں یہ پرندے جو فضاوں میں اڑتے ہیں تو پرندوں کا فضاوں میں اڑنا ان کو کون فضاوں میں تھامے ہوئے ہیں رحمان ہی ہے جو انہیں فضاوں میں تھامے ہوئے ہیں اللہ رب العالمین کی اسی صفت کی بنیاد پر وہ پرندے قائم ہے یا آسمان و زمین اللہ کی اسی صفت قیوم کی بنا پر قائم ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَ یہ پوری آیتیں اس بات پر دلیل ہیں کہ ایک ایک لمحہ ہماری زندگی یا اس کائنات کی کسی بھی چیز کا وجود اور بقا اللہ کی اسی صفت قیوم کی بنا پر ہے اللہ رب العالمین نے اسی آیت القرصی کے اندر بات کہی لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمَ اللہ رب العالمین کو نہ تو اونگ آتی ہے نہ نید آتی ہے اسے اونگ نہیں آتی نید تو دور کی بات ہے اسے اونگ بھی نہیں آتی نید تو دور کی بات ہے اور اسے اونگ آ بھی کیسے سکتی ہے یہ پوری کائنات اور اس کائنات کا نظام اور اس کے اندر پائی جانے والی ساری چیزیں ان سب کو سمحلنے والا ان سب کو زندگی عطا کرنے والا ان سب کو ایک نظام کے تحت قائم اور باقی رکھنے والا جب وہی ہے اور اسی کی نگرانی ہے اور اسی کے صفت قیوم کے بنا پر یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں اور قائم و دائم ہیں تو اسے اونگ اور نید کیسے آ سکتی ہے اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نہیں سوتے اور اس کے لئے مناسب بھی نہیں ہے کہ اسے نید آئے پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا رفع القسط و یخفضو میزان یا رست کا پیمانہ یا ہمارے اعمال کے حساب سے ہمارے درجات کو اونچا اور نیچا کرنا یا میزان کو بلند اور کرنا یا اسے نیچا کرنا یہ اللہ رب العالمین ہی کے ہاتھ میں پھر اس کے بعد وَيُرْفَغُوا إِلَيْهِ عَمَلُ النَّهَارِ بِاللَّيْلِ وَعَمَلُ اللَّيْلِ بِالنَّهَارِ دن کا عمل رات تک اللہ رب العالمین کے پاس پہنچا دیا جاتا ہے یا رات کا ہمارا عمل دن تک اللہ رب العالمین کے پاس پہنچا دیا جاتا ہے ہماری پوری نگرانی پوری دیکھ ریک ساری سب کچھ اللہ رب العالمین کی نگاہوں کے سامنے ہیں اور اس کا سسٹم اور نظام اللہ نے اتنا مضبوط بنایا ہم جو کچھ بھی کر رہے ہو جہاں کہیں بھی ہو جو کچھ بول رہے ہیں جو کچھ سمجھ رہے ہیں جو کچھ پلاننگ ہے جو کچھ ذہن کے اندر ہمارے چل رہا ہے یہ سب کچھ اللہ کے پاس ہر صبح اور ہر شام ریپورٹ کی جاتی ہے اور پیش کی جاتی ہے ہر بندے اور ہر مخلوق کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لہو ما فی سماغات غما فی الارض جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے قرآن کریم کی بشمار آیات وَلِلَّهِ مَا فِي سَمَّاغَاتِ غَمَا فِي الْأَرْضِ ہم پڑھتے ہی رہتے ہیں کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے اس کا معنى ہم کیا سمجھتے ہیں کہ آسمان اور آسمانوں کے اندر جو مخلوق آسمانوں کے اندر کا جو نظام سورج اور چاند یا ستارے اور سیارے یا ان کا نکلنا اور ان کا ڈوبنا وقت پر آنا اور وقت پر جانا دن کے بعد رات یا رات کے بعد دن پھر اس کے بعد اس زمین کے اوپر کی ساری چیزیں زمین کے اوپر کی بھی ساری چیزیں زمین کی تہہ اور اس کے نیچے کی بھی ساری چیزیں سب اللہ کی ہی ہے ان ساری چیزوں پر ملکیت قدرت اختیار سب پر اللہ کا ہی ہے کسی اور کا نہیں جب یہ چیزیں ہمارے سامنے واضح ہوئیں کہ یہ ساری چیزیں اللہ کی ہی ہیں ہماری اپنی نہیں ہے اور ان سب پر قدرت اور اختیار اللہ کو ہی حاصل ہے ہم میں سے کسی کو نہیں ہے تو کیا یہ بات ثابت نہیں ہو جاتی خود بخود کہ ہمارے اپنے پاس جو چیزیں ہیں ہمیں اللہ نے جو چیزیں دے رکھی ہیں اور جن چیزوں سے اللہ نے ہمیں نماز رکھا ہے اور ان سے فائدہ اٹھانے کا اللہ رب العالمین نے ہمیں موقع دے رکھا ہے تو کیا ہماری یہ اپنی چیزیں اللہ کی نہیں ہیں جب آسمان و زمین کی ساری چیزیں اسی کی ہیں تو ہمارے اپنے پاس موجود معمولی سی چیزیں کیا وہ اللہ کی نہیں ہیں کیا وہ چیزیں اللہ کی امانت نہیں ہیں تو پھر ایسی صورت میں یہ فوری طور پر ہمیں اس بات پر ایمان رکھنا شاہیے کہ ہم سے اگر کوئی چیز لے لی جائے ہم سے اگر کوئی چیز چھین لی جائے تو وہ چیز اصل میں ہماری نہیں تھی اللہ کی ہی تھی وہ اللہ کی امانت تھی کہ جسے اللہ نے عاریتا ہمیں دے رکھا تھا اللہ نے فیض اور فائدہ اٹھانے کے لئے ہمیں دے رکھا تھا اللہ نے اپنی وہ چیز ہم سے واپس لے لی اس پر ہم بے سبری کریں اس پر جزا فضا کریں ناشکری کریں تقدیر کے خلاف اپنی زبان کھولیں یہ بدقیدگی ہوگی یہ کفر ہوگا یہ شرک ہوگا اور اللہ کی عظمت کے خلاف یہ چیزیں ہوں گی اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو نصیحت کی انہا لیلہی ما اعطا انہا لیلہی ما اخضا ولہو ما اعطا وکل شئین عندہو بی اجل مسمع فالتصبر والتحتسب کہ جو کچھ اللہ لے لے وہ بھی اسی کا ہے جو اللہ دے دے وہ بھی اسی کا ہے لہٰذا اے بیٹی تم اس پر صبر کرو اور اللہ سے عجر و سراب کی امید رکھو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں اپنی بیٹی کو نصیحت کے طور پر کہیں جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نوازہ اس دنیا سے جانے والا تھا اور موت سے بالکل قریب تھا اور اس کی وفات ہو بھی گئی پھر اس کے بعد منذ اللذی یشفعو عندہو اللہ فرماتے ہیں کہ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اپنی زبان کھول دے شفاعت کے لیے یہ شفاعت کا عقیدہ بہت غلط طریقے سے ہمیں سمجھایا گیا ہے اور بہت غلط طریقے سے شفاعت کے حوالے سے باتیں ہمیں بتلائی گئی ہیں اور ہمیں شفاعت کا غلط عقیدہ سکھا کر اعمال صالحہ سے دور کر دیا گیا کتنے لوگوں نے اس کی بیعت لے لی ہے کتنے لوگوں نے اس کی ذمہ داری لے لی ہے اور یہ سب کچھ کہہ کر کے کہ ہم ہیں اور ہم وہاں سب کچھ کر لیں گے اس بنیاد پر لوگوں کو گمراہ کر دیا گیا لوگوں کو اللہ کے خوف سے باہر کر دیا گیا اور حلال و حرام سے وہ باہر ہو گئے اللہ فرماتے ہیں کہ ام اتخذوا من دون اللہ شفاعا قل او لو کانوا لا يملکون شیعن ولا يعقلون کیا لوگوں نے اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسروں کو اپنا سفارشی بنا لیا ہے اور اس آیت القرصی میں جب بات کہی گئی منزل لذی يشفعو اندہو اللہ بئذنہ کس کو مجال اور کس کو جرات ہے کس کو مجال اور کس کو جرات ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر اپنا موہ کھول دے اللہ جس کو اجازت دیں گے وہی اپنی زبان کھول سکتا ہے جس کے بارے میں اللہ اجازت دیں گے اسی کے بارے میں وہ کہہ سکتا ہے پھر اس کے بعد جس گناہ کی شفاعت کے بارے میں اللہ اجازت دیں گے اسی گناہ کی شفاعت کی جا سکتی ہے شفاعت برحق ہے لیکن مضبوط شرائط کے ساتھ اسے رکھا گیا ہے صحیح معلوم اس کا پورا اختیار صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہی ہے ہمارے آگے اور پیچھے کی ساری چیزیں سارا علم سارا خبر ساری خبر ساری چیزیں ساری باتیں اللہ کو معلوم ہے یہ بات کسی مومن کی تسلی کے لیے اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کو معلوم ہے جو کچھ درد ہمیں ہے اللہ کو پتا ہے جو تکلیف ہمیں ہے اللہ کو خبر ہے لہٰذا ہمیں اب ناشکری اور بے سبری کی بات نہیں کہنی چاہیے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِ اللہ رب العالمین کے علم کا احاطہ بھی کسی کے مجال میں نہیں ہے ہم سب اللہ کی جانب سے اللہ کی جانب سے عطا کیے جانے والے علم کے محتاج ہیں انبیاء محتاج ہیں صالحین محتاج ہیں شہداء محتاج ہیں اور اس کے بعد اللہ کی فرشتے بھی محتاج ہیں ہم سب کو اتنا ہی علم مل سکتا ہے اور اتنی ہی جانکاری اور خبر ہو سکتی ہے کہ جتنی اللہ ہمیں دیں سبحانک قالوا سبحانک لا علم لنا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ أَنْتَا عَلِيمُ الْحَكِيمُ یہی بات فرشتوں نے کہے دیتے کہ اللہ جتنا تُو نے ہمیں سکھلایا ہے اس سے زیادہ ہم نہیں جانتے ہیں اور انبیاء سے بھی یہی باتیں ثابت ہیں اور اس سلسلے میں بے شمار دلائل ہیں لیکن اختصار کی وجہ سے میں انہیں چھوڑ دیتا ہوں ایک آخری بات چھوٹی چھوٹی چیز کو لے کر کہ ہم گھبراتے ہیں اور دردر کی چھوکر کھاتے ہیں اور نہ معلوم کہاں کہاں جاتے ہیں اور کس کے آگے اپنی پیشانی جھکا دیتے ہیں کس کے آگے اپنا ہاتھ پھیلا دیتے ہیں لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ وحدہ لا شریک کو نہیں جانتے ہیں اس کی کرسی زمین و آسمان کو گھیرے ہوئے ہیں اس کی کرسی زمین و آسمان کو گھیرے ہوئے ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حبالے سے اور اللہ کی کرسی کے بارے میں سوال کیا اللہ کے نبی نے فرما والذی نفسی بیدی مَا سَمَاوَاتُ سَبْعُ وَالْأَرْضُونَ سَبْعِندَ الْكُرْسِ إِلَّا كَ حَلَقَةٍ مُلْقَاتٍ بِأَرْضِ فُلَاتٍ کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اللہ رب العالمین کی کرسی اللہ رب العالمین کی کرسی یہ آسمان و زمین آسمان و زمین یہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اللہ رب العالمین کی کرسی کے سامنے ویسے ہی ہے کہ جس طرح کوئی رنگ کوئی انگوٹھی یا کوئی حلقہ کسی بے آب و گیاہ میدان یا سہرہ اور جنگل میں پھینک دیا جائے چھوٹے سے اس رنگ یا اس انگوٹھی کی کیا حیثیت ہوگی اس بڑے سے میدان یا اس بڑے سے جنگل یا اس ریگستان کے سامنے کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں یہ ساتوں آسمان اور یہ ساتوں زمین اللہ کے عر اللہ کی کرسی کے آگے ایسے ایک چھوٹی سی انگوٹھی کی طرح پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کا عرش اس کرسی سے بھی کہیں بڑھ کر کے ہے پھر اس کے بعد اللہ کا عرش اتنا بڑا ہے کہ یہ کرسی اس چھوٹی سی انگوٹھی کی مانین اللہ رب العالمین کے عرش کے آگے ہے تو جس ذات کی عظمت اور جلال کا یہ عالم ہو ہم اسے چھوڑ کر کے کسی اور سے جائیں اور اپنی بات رکھیں کسی اور کی بڑائی کو تسلیم کریں ہم اپنا دکھڑا اسے چھوڑ کر کسی اور کو سنائیں کہ جس کی عظمت کا یہ عالم ہو کہ آسمان و زمین معمولی سے انگوٹھی کی طرح ہو اس کی کرسی کے آگے اور پھر کرسی اس کے عرش کے آگے اسی طرح ہو تو اس اللہ کو چھوڑ کر ہم کسی اور کو پکاریں یہ ہماری عقل بھی اس کو تسلیم نہیں کرتی ہے اور شریعت تو بہرال اس کو شرک قرار دیتی ہے وہوالعلی العظیم اللہ کی بلندی اور اللہ کی عظمت کا اقرار کیا جائیں اور صحیح معنوں میں اگر ہم اللہ کو پہچان لیے اور اس کی عظمت اور اس کی بلندی اور بڑائی کا اگر ہماری اس دل نے اقرار کیا اور عمل نے اس کو اگر ثابت کر کے دکھلایا تو اللہ ہمیں بھی اپنی صفت علو کی وجہ سے اور اپنی اسی صفت عظیم کی بنا پر اللہ ہمیں بھی سر بلندی سرخروی اور عزت نصیب فرمائیں گے یہ اسی توحید اور اللہ کی معرفت کی ہی بنیاد پر ممکن ہے دوسری کوئی چیز نہیں ہے جس کی بنا پر ہم اپنی کھوئی ہوئی چیز کو دوبارہ واپس حاصل کر سکیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو شریعت کی باتیں خاص طور سے جو شریعت کی بنیاد ہے جو شریعت کی بیس ہے توحید اور اللہ کی معرفت اللہ ہم سب کو اسے سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائیں اور ہم تمام کی دلوں میں اللہ اپنی عظمت اور اپنی جلال کا احساس کرنے کی اللہ ہمیں توفیق اطاف فرمائیں اور اللہ اپنی اپنی قدرت اپنی قدرت کی قدر کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق اطاف فرمائیں اور شرک سے خرافات سے دوسروں کے در پہ سر جھکانے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائیں امین قولی حادہ واسطغفر اللہ علیہ و لکم ریسائے المسلمی السلام علیکم ورحمت